انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے بعد مشرقی پاکستان آزاد ہوا جس کو آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں تقریباً دس ملین لوگوں نے ہندوستان میں پناہ لی لیکن مونسون کے آتے ہی شدید بارشوں اور سلاب کے ساتھ حیزہ بھی آیا اور پینے کے صاف پانی اور صفائی سترائی کی کمی کے ساتھ حیزے کی وبا سے پانچ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو گئے بنگاؤں میں ایک ایسے ہی پناہ گزین کیمپ میں درجن افراد کی حالت خراب ہو گئی تھی اور صورتحال کابو سے باہر ہو گئی تھی اور کیمپ میں نمکین سیال ختم ہو رہا تھا جو ہیزے کا ایک میاری علاج تھا ان دنوں گھڑی تیزی سے ٹک ٹک کر رہی تھی کیونکہ سینکڑوں لوگ علاج کے انتظار میں بیٹھے تھے ڈاکٹر دلپ محالانہ بیس کولکتہ کے مشہور پیڈیٹریشین آگے بڑھے اور وہ جانتے تھے کہ نمک اور چینی کے نسکے سے کیسے جان بچ سکتی ہے انہوں نے اورل ری ہائیڈریشن کی طرف رجوع کیا جو ان دنوں مشکلات کے خلاف اس حال کا ایک غیر مقبول علاج تھا اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی مدد سے انہوں نے بیکنگ سوڈا نمک گلوکوز اور پانی کا مکسچر تیار کیا اور اس نسکے کو بڑے ڈراموں میں تیار کر کے محفوظ کیا گیا جہاں سے مریض یا ان کے لوائکین اگلے چودہ دنوں میں اپنی مدد آپ کر سکتے تھے اور پھر کچھ وقت بعد مہاجر کیمپوں میں امواد کی تعداد تیس فیصد سے تین فیصد رہ گئی اور اسی طرح ڈاکٹر دلپ نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی اپنے اس اورل ری ہائیڈریشن پروسس سے جسے ہم آج کے دور میں او آر ایس بی کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈریگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں